دو عالم سے آلہ و امجد محمد پڑھا نہ پڑھا نہ عشق والے اور ذوق والے دو عالم سے دو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد اوہ کتنی دوروں تُسی آئے ہو جگراتے کٹ کے خرچ کر کے اتنی دوروں تے عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنا کے دلانو جاؤ اے خوراک میری پوری زندگی یاد روے گی کم از کم سال تے یاد رکھو گے تو نہیں سال نے پوری زندگی واسطے ہے دو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 دو عالم سے آلہ و امجد محمد اوہ میرے تو اگر گزر گئے ہو سنو دو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد میرے نہ لاکھو دو عالم سے تو اشارے نہ لاکھو دو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد ہاں جی تو عالم سے آلہ و عمجد محمد ممجد محمد اوہ اتنا بڑا مجمع آواز گونجے تو عالم سے آلہ و عمجد محمد ممجد محمد گونج با دیو تو عالم سے آلہ و عمجد محمد ممجد محمد 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 وظیفہ ہے میرا اچھی سارے وظیفہ ہے میرا وظیفہ ہے میرا بلند آباسِ وظیفہ ہے ہمارا وظیفہ ہے میرا تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 وظیفہ ہے میرا محمد محمد مزفر محمد مؤید محمد مسمع بنام احمد محمد کہ الحق و احمد محمد محمد جلالت کیش مؤید محمد رسالت کا رکن مشید محمد شفاعت کا قول مؤقت محمد 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 ناری صلی اللہ بیٹھو سارے بندہ مومن جب پل شرات پر سے گزرے گا نا پل شرات پر سے تو دوزخ کی آگ کہے گی بندہ مومن ذرا جلدی گزر تیرے اندر جو نور ہے نا نور اس سے میری دوزخ کی آگ بج رہی ہے دنیا کی آگ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ستر مرتبہ ڈرتی ہے اور جہنم کی آگ اس عشق سے اس محبت سے اس آگ سے ڈرتی ہے جو بندہ مومن کے دل کے اندر ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ عشقِ الٰہی کی آگ عشقِ رسول کی آگ یہ نور ملتا کہاں سے ہے ہر چیز کی دکانیں ہیں لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے بلندہ واسعہ عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے لوہا مکنہ تیس کے قریب آ جائے اس کے اندر مکنہ تیسیت پیدا ہو جاتی ہے بندہ کسی صاحب نسبت کے قریب آ جائے تو محبتِ الٰہی اس کے الٰہی محبتِ رسول کی دل میں مکنہ تیسیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بندہ جو روز شیف کرے وہ سنتِ رسول کے مطابق داڑی سے جا لیتا ہے جس پر پندگانہ مشکل ہو اس کی تحجد بھی قضا نہیں ہوتی لوہا ملتا ہے لوہے کی دکان سے چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے اگر چکے کہ وہ عشق ملتا ہے عشق کی دکان سے جہاں پر کوئی صاحب نسبت بزرگ تشریف فرما ہو گئے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی ہے ہر ہر بندہ آتا ہے ہاں جی آتے بھی عشق کی دکان کھنی ہر بندہ آتا ہے اور اپنی اپنی پڑیاں لے کر جاتا ہے اپنی اپنی پڑیاں لے کر جاتا ہے جہاں کوئی صاحب نسبت اللہ کا بندہ بیٹھ سائے وہ جگہ عشق کی دکان ہے کی مطلب لہور تاتا لی حجویری عشق کی دکان تساہہ گئے لے عشق کی دکان لہور تاتا لی حجویری عشق کی دکان اچھی سارے یہاں کو لہور داتا لی حجویری عشق کی دکان خاجہ اج میری عشق کی دکان پھر محر علیہ شاہ عشق کی دکان پھر جماعت علیہ شاہ عشق کی دکان خاجہ سیالوی عشق کی دکان خاجہ نور محمد جراحی عشق کی دکان ناری صالح یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا زمین پر اللہ کے واسے کچھ برطن ہیں زمین پر اللہ کے لئے کچھ برطن ہیں وآنیت ربکم قلوب و عباد السالحین اور زمین پر اللہ کے برطن اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں کیا مطلب اب جس کو بھی فیضان مصطفیٰ ملے گا انہی دلوں سے ملے گا سبحان اللہ انہی برطنوں سے ملے گا کی مطلب جو کسی صاحب نصبق کے پاس آ گیا سمجھو ہدایت پا گیا داتا علی حجمیری کو جڑا آ گیا سمجھو ہدایت پا گیا خاجہ حجمیری کے پاس آ گیا سمجھو ہدایت پا گیا محر علی شاہ کے پاس آ گیا سمجھو ہدایت پا گیا ناری نور محمد چراہی کے پاس آ گیا سب کو ہدایت باؤ گیا ناری صالح صحیح ملاحق کر گیا ملا ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری ناری صالح ناری صالح ناری صالح زندہ عبار اللہ اکاللہ عاشقوں دیکھو بھئی دیکھو بھئی جو صاحب نصوت کے پاس آ گیا وہ ہدایت پا گیا ایک مصری نا مصری عاشق عاشقہ نہیں بولی ایک کے ابن سابت ایک بزرگ ہوئے ہیں مکہ پاک رہنے سے ابن سابت چی کے اونا سٹھ سال ساٹھ برس لگاتار مدینہ پاک سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے لیے حاضری کے لیے ساٹھ برس جاتے رہے ابن سابت رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں ایک سال نہ جا سکے ساٹھ برس جاتے رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایک مرتبہ حاضری نہ دے سکے تو مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے کہ اونگ آگئی اونگ آئی سامنے سرکار جلوگر ہو گئے حضور نے فرمایا اے ابن سابت تو ہماری زیارت کو نہ سکا ہم تیری ملاقات کے لیے سمجھ آئی دے ایک اللہ دے ولی نا ویس سال تو مدینہ پاک بھی بغیر اقامے تو رہن دے پیسے ہیں ایک اللہ کے ولی بغیر اقامے کے بیس برس سے مدینہ پاک میں رہ رہے تھے کہ میں واقعہ بیان کیتا نا تے فرما دی لڑی بھی چھو ایک بندے دا میسیج بھی آیا انہیں انا دا پھر مبارک نام بھی دسیا محمد یار رحمت اللہ لے تے جنت البقیوچ آج بھی مدفون نے تے او نا میں واقعہ سنایا ایک اللہ دے ولی بغیر اللہ دے ولیاں دی لائن تار کنیکشن جدہ ونالا کھو لائن تار کنیکشن جدہ لائن جدہ تار جدہ کنیکشن جدہ ایک اللہ دے ولی نا بغیر اقامے تو مدینہ پاک بھی بیس سال تو رہن دے پیسے ہیں ایک زن پکڑے گئے حکومت والی انہیں آکھیا بھی آپ بغیر اقامے کے رہ رہے ہو آپ کا کفیل کون ہے کفیل کے رہے ہیں اَنَا آکھیا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں حکومت والوں کو لے کر مبارک نبی میں بمبتِ خجرہ کے سامنے آگئے اور کہنے لگے میرا کفیل پوچھتے ہو حازہ کفیلی حازہ کفیلی حازہ کفیلی میرے کفیل یہ سب جو گمبت والے ہیں حکومت والے آگئے جان دیو جان دیو آزا مجنون جان دیو جان دیو یا کوئی دیوان نہ آئے جان دیو جان دیو کوئی دیوان نہ آئے عشقہ ساکو سبق پڑھایا عشقہ ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابے داری ایس سوڑے واق محمد دی دو جگتے ہے سرداری اٹھ جے پہن دے دردے پھر دے میم دا کلمہ جاری ماجورا جے میم بھلایا دی ازلو قسمت ہاری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک اللہ دے ولی ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک دے بازار چو گزرے نا سوکیاں گلاندیاں سمجھ آجان گیاں ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک دے ادب النفس ایوہاں احباب تورک العشق کلوہ آداب اپنے آپ تو عدب سکھاؤ عدب سکھاؤ عدب سکھاؤ نالا کو اپنے آپ کو عدب سکھاؤ تسی بولو اپنے آپ کو اور جتے تک میری آواز آرہی آخر تک اپنے آپ کو عدب سکھاؤ اتب النفس ایوہاں احباب تورک العشق کلوہ آداب اپنے آپ کو عدب سکھاؤ عشق کی ساری راہیں عدب میں سکھو کر جاتی ہیں اللہ دے ولی مدینہ پاک دے بازار جو گزرے نا تے ایک ساگ دے اتے قدم آ گیا اتے دے اتے نا ساگ دے اتے قدم آ گیا اوہ بڑے پریشان رک گئے کہ میرے گروہ گستاخی ہوگی ساگ دے اتے قدم آ گیا رک گئے جدو رکے نا پر اوہ ساگ بولیا نا اوہ ساگ بولیا نا اوہ اللہ دے ولی انہوں کہن لگے بھی تیرے اتے میرا قدم آیا تُو بولیا نہیں انہیں آ گیا دے تُسی اس بارگاہ دے ساگ دا عدب کر دیو نا تے سانوں بھی پتے ہیں تُسی مہمان مستقی ہو ایک مصری نا مصری مصری عاشق مصری عاشق سرکار دیا مبارک جالیوں نو مس کر دے ایک مصری عاشق نے سرکار کی مبارک جالیوں کو مس کیا وہاں پر ڈوٹی پر جو بندہ موجود تھا کہنے لگا اشتبغی من الحدید نعوذ باللہ کہنے لگا جب اس مصری نے مبارک جالیوں کو مس کیا تو وہ ڈوٹی پر موجود بندہ کہنے لگا اشتبغی من الحدید تُو لوہے سے کیا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہنے لگا تُو لوہے کو لوی کی چاہنے ہیں اشتبغی من الحدید اور برکت دے سکتا ہے مصری کہنے لگا مصری کہنے لگا تو حجرِ اسود سے کعبہ کے اندر کیا چاہتا ہے اگر حجرِ اسود حجرِ اسود کعبہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک جانیاں جو میرے آقا کے قرب اور مایت میں آگئی تو وہ مبارک جانیاں بھی ہم آسکوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح اگر حجرِ اسود کعبہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو مبارک جانیاں مبارک جانیاں جو سرکار کے قرب اور مایت میں آگئی وہ مبارک جانیاں بھی ہم آسکوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہیں ساٹے گجران والا رہ والی کVانیا گتا گجران والا رہ والی کا بنا ہوا گتا قرآن کے ساتھ لگ جائے اس کا بھی عدب کرتے ہو بائی سے برکت ہے بے وضوع چھوٹے نہیں اس کا بھی عدب کرتے ہو تو رہبانی گجران والا کا بنا ہوا گتہ قرآن کے قرب اور مایت میں آ جائے تو اس کا بھی عدب ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے وہ بھی برکت دیتا ہے تو وہ مبارک جانیاں پاک جانیاں مبارک جانیاں جو میرے آقا کے قرب اور مایت میں آ گئی وہ بھی ہم آسکوں کو فائدہ دے سکتی ہے ناری سالے یا رسول اللہ اس کا کتابہ ہمچ نہیں لبدا فزیکس کیمسٹی بیالو جی پڑھننا لشک مصطفیٰ نہیں ملدا عشق کتابہ مچ نہیں لبدا نائے دولت دھرحت آئی نائے شما جلے ہر دل مچ نہ ہر گھر مچ رشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم ہو کوئی ورلا ورلا جن سورت یار دکھائی ناری سالے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگلی باس بھئی ہون گفتگو مکمل جی اے پچھلی دفعہ یا رحیمو یا کریمو دا وظیفہ کروایا سی ہون او سارے ایک دفعہ کرو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا کریمو یا کریمو گونج باؤ گونج باؤ یا رحیمو یا کریمو درودِ خزری شریف میں یاد کروایا سو پچھلی دفعہ سلاللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد مآلہ وسلم سلاللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد مآلہ وسلم کارڈ ہوتے درودِ پاک جلعہ لکھیا او دی بھی اجازت ہے اے دی بھی اجازت ہے سلاللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد مآلہ وسلم سلاللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد مآلہ وسلم اے درودِ پاک دی کتابِ دلائل الخیراشری ساڑھے حضرت صاحبان بھی بقاعدہ اعدہ وظیفہ کر دے رہے بزرگ پنجا پنجا سال سٹھ سٹھ سال ستر ستر سال تمام سلاسل دے بزرگ اعدِ آمیر رہے پڑھ دے رہے اے درودِ پاک دی کتابِ ایک مند ذرا روکیونا آواز کھونا اے دلائل الخیراشری مختلف نسخے نے دے یہ حضرتِ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کی ترتیب لگائی سارے سیغے درودِ پاک اس میں جمع کیے محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں آپ نے یہ کتاب کس طرح لکھی واقعہ کیا بنا سبب کیا بنا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے وہاں پر نماز کا وقت آگیا امام محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے وہاں پر نماز کا وقت آگیا آپ کھڑے ہوئے تاکہ نماز کے لیے وضو کریں فلم یجد ما یخرجو بہل ما امن البیر آپ کے پاس کوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی تھی امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئے میں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول نہ رسی آپ کوئے کے گردہ گھومنے لگے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی نہ ڈول نہ رسی فَبَيْنَمَا هُوَا قَزَالِكَ اِذْ نَزَرَتْ اِلَيْهِ سَبِیَتُمْ مِنْ مَقَانٍ عَالٍ آپ اس کوئے کے گرد گھوم رہے تھے پریشان تھے کہ اس بستی میں بلند مکان سے ایک بچی نے دیکھا چھوٹی بچی نے فَقَالَتْ لَهُ مَنْ أَنْتَ اس بچی نے کہا بابا جی آپ کون ہو فَأَخْبَرَهَا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں اس بچی کو بتایا ایک مکان بلند مکان سے ایک بچی نے جب دیکھا کہ یہ بزرگ پریشان ہے کہ گرد گھوم رہے ہیں کہنے لگی مَنْ أَنْتَ آپ کون ہو بچی نے کہا اے اللہ کے ولیوں آپ وہی ہو جو ہمارے علاقے میں بڑے مشہور ہو جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے جن کی بلایت کا دنکہ بج رہا ہے جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اَنْتَ الرَّجُلُ الْلَّذِي يُسْنَ عَلَيْكَ بِالْخَيْر آپ وہی ہو جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے وَتَتَحِيَّ رُفِي مَا تُخْرِجُ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبِرِ اور آپ پریشان ہو کہ میں کون میں سے پانی کس طرح نکالوں نہ ڈول ہے نہ رسی میں کون میں سے پانی کس طرح نکالوں اتنا کہا وَبَسَكَتْ فِي الْبِرِ اور اس بچی نے کون میں تھوک دیا لواب ڈال دیا تھوک دیا جب تھوکا فَفَادَ مَا أُحَا حَتَّى سَاحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ جب اس بچی نے کون میں تھوکا کون کا پانی جوش کھا کر اوپر آ گیا سبحان اللہ علیہ وَبَسَكَتْ فِي الْبِرِ بچی نے کون میں تھوک دیا فَفَادَ مَا أُحَا کون کا پانی جوش کھا کر کون سے باہر آ گیا حَتَّى سَاحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ اور کون کا پانی بغیر ڈول اور رسی کے باہر نکل کر بہنے لگا فَقَالَ الشَّيْخُ بَادَن فَرَغَ مِمْ وَدُوِئِهِ حضرت محمد بن سلمان الجزولی آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا نماز ادا کی اور اس کے بعد اس بچی کو کہنے لگے اقسم تو علی کے بمہ نلتی حاضر مرتبہ تھا کہنے لگے بچی یہ بتا یہ مرتبہ ملا کہاں سے سبحان اللہ اقسم تو علی کے میں تجھے قسم دیتا ہوں بمہ نلتی حاضر مرتبہ تھا اے بچی یہ بتائی مرتبہ ملا کس طرح بچی کہنے لگی یہ مرتبہ اس طرح ملا کہ میں کسرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کروں سبحان اللہ بچی کہنے لگی بکسرت صلات علی من کان ازا مشافر برن اکفری تعلقت البحوش بیعظی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مرتبہ اس طرح ملا کہ میں کسرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کروں سبحان اللہ امام محمد بن سلیمان الجزولی آپ نے قسم اٹھائی کہ اب میں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانوں والی یہ کتاب لکھوں گا اور آپ نے یہ کتاب لکھی جس کو دلائل الخیران شریف کہا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں امت کے بڑے بڑے اولیاء کا وظیفہ رہا ہے اور اب بھی ہے اور سال ہا سال اولیاء اس پر قائم ہیں علماء کا ہر سلسلے کے اولیاء کا یہ وظیفہ رہا ہے بچی نے تھوکا پانی ابل کر باہر آ گیا فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ مرتبہ کس طرح پایا بچی کہنے لگی میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتی ہوں جب اتنا کہا تو امام محمد بن سلیمان الجزولی نے قسم اٹھائی آپ نے فرمایا آپ نے قسم اٹھائی کہ اب میں بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانوں والی کتاب لکھوں گا اور آپ نے یہ مبارک کتاب لکھی سلسلہ نقش بندیادہ درود خضری شریف او دی بھی اجازت آپ نے سلسلہ درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بیعدہ دی کلی معلوم لک بیعدہ دی کلی معلوم لکا او دی بھی اجازت ٹھیک ہے جی ایک اللہ دے ولی مدینہ پاک گئے ایک بندے نے آکھا بزرگو جو تو روزہ رسول تھے گئے تھے میری طرفوں بھی درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے ہو میری طرفوں بھی سلام عرض کرے ہو سرکار دوما یارہ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم دی بارگاہ جو بھی سلام دا نظرانہ پیش کرے ہو اللہ دے ولی جو تو مدینہ پاک گئے نا اوٹھے جا کے سرکار دے گمبت شریف دے جلویاں مبارک جالیاں دے جلویاں مجھ مستغرق ہو گئے سلام پہنچانا یاد نہ رہا جو تو مدینہ پاک جو باہر نکلے نا ذل حلیفہ دے مقام تھی آئے وہ تھی آئے تھی یاد آیا کہ میں تو اس بندے دا سلام دا نظرانہ پیش کرنا سی امانت سی آپ نے کافے والے انہوں آکھا ابھی منو ایک ضروری کامنا واپس مدینہ پاک جانا پہ رہے ہیں تسی میرا اے جڑا اوٹھے نا سامان والا اوٹ اے تسی لے جائے ہو جی میں لیٹ ہو گیا انہوں آکھا اگر اب آپ مدینہ پاک گئے تو آپ ہمارے ساتھ مل نہیں سکیں گے انہوں آکھا ابھی میں تو جانے ہی جانے ہی جانے ہی جی لیٹ ہو گیا اوٹھنال لے جائے ہو سامان والا وہ اللہ کے ولی ذل حلیفہ سے واپس آئے مدینہ پاک اور حضور کی بارگاہ میں اس بندے کا سلام کا نظرانہ پیش کیا نظرانہ پیش کر کے مسجد نبی سے نکلے تو رات دیر ہو گئی اوٹروں ذل حلیفہ دے مقام جو ایک بندہ آندہ نظر ہے اونا کافلے دا پوچھو انہیں آکھا کافلہ تو ٹور گیا کافلہ تو چلا گیا وہ اللہ کے ولی واپس مسجد نبی کے اندر آگئے سوچا کہ رات یہیں پر گزارتا ہوں صبح اٹھ کر کسی اور کافلے کے ساتھ مل کر اپنے کافلے سے ملنے کی کوشش کروں گا وہ واپس مدینہ پاک مسجد نبی کے اندر آگئے آ کر سو گئے فرماتے ہیں میں سویا آدھی رات ہوئی میرا مقدر جاگ اٹھا گئے سرکار میری خواب میں جلوگر ہوئے سرکار کے ساتھ جنابِ صدیقِ اکبر اور فاروقِ آزم بھی تھے صدیقِ اکبر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے اللہ دے ولی فرمانجے نے منوش سرکار نے فرمایا تو ابوالوفا ہے تو وفادار ہے یہ کہنے میں اگوہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری کنیت ابوالعباس ہے ان لوگ ابوالعباس کہنے نے سرکار میں تو ابوالوفا ہے تو وفادار ہے اگوہ اللہ دے ولی فرمانجے نے وَآخَذَ بِيَدِي فَوَدَعْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَآخَذَ بِيَدِي فَوَدَعْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَآخَمْتُ بِي مَكَّةَ سَمَانِيَتْ اَجْجَامِ حَتَّى وَرَدَتِ الْغُفْقَةَ دُو آپ کہتے ہیں سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا حضور نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک پر آکھ سبحان اللہ یا رسول 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 اللہ سرکار نے مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھ دیا فَآخَمْتُ بِي مَكَّةَ سَمَانِيَتْ اَيَّا مِنحَتَّى وَرَدَتِ الْرُفْقَةَ تو میں مدینہ پاک آٹھ دن ریا مکہ پاک آ کے مدینہ پاک تو لمحے بچ مکہ پاک پہنچایا میں مکہ پاک آٹھ دن رہا اٹھاں دنہ تو بعد میرے ساتھی پہنچے سرکار نے ہاتھ پکڑا مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھ دیا مجھے مدینہ پاک سے مکہ پاک آئے ہوئے آٹھ دن گزر گئے اٹھاں دنہ تو بعد میرا کافلہ آیا اکی خرف سجن دے نادا نال آخدو اکی خرف سجن دے نادا اکی خرف سجن دے نادا سنو دستا وچھ قرآن ہے ہر دم یاد سجن وچھ رہنا سڑھ اے ہو ویت گیان ہے سورت یار دی وندیا رہنا اے ہو سب املادی جان ہے آسم سڑھ دین کی پچھنائے سڑھ اے ہو دین ایمان رہی ناری صالح 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 آنا حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ شرق پر شریف آلے آخری گالبی آپ تا آپ تے دور بچنا ایک بندے تے جھوٹا مقدمہ ہو گیا ساڑھے حضرت صاحب باندھیا بھی حضانہ اس طرح یہ کرامات نے سنگیان رو پت ہے تو او نا آلہ حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ شرق پر شریف آلے آپ تے دور بچنا ایک بندے تے جھوٹا قتل دا مقدمہ بن گیا او دا جڑا وکیل سی او دا نام سی ظہور دین او ظہور دین لوگاں نے آکھا بھی ظہور دین تو کسی اللہ تے ولی کو لو دعا کروا تیرا جڑا موقع لے او دے جڑا جھوٹا قتل دا مقدمہ بن گیا او ختم ہو جائے او ظہور دین حضرت اعلی حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ بارگاہ بھی چلا گیا دعا کروان واسطے کہ جڑا ملزم نا میرا موقع و بری ہو جائے او دے جھوٹا مقدمہ بن گیا جتو آپ دے کول آیا نا آپ شریعت مسئل میں بڑے جلال بھی چاہ جاندے جڑا کوئی شریعت مسائل تے پورا نہیں سی اللہ دے ولیدہ جلال اور جمال دو میں باکمال ہوں گے او ظہور دین اعلی حضرت شرکوری رحمت اللہ علیہ کو لائیا آپ نے او وکیل سی انہیں آکے ابھی سرکار میرے موقع واسطے دعا کرو دعا فرماؤ او دے تو جھوٹا مقدمہ بن گیا او بری ہو جائے او ملزم بری ہو جائے آپ نے میں تیرا نا کیوں نے آکے زہور دین آپ نے فرمایا تیرا نا کیوں نے آکے زہور دین آپ نے دی تھوڑی تھی ہاتھ راکے فرمایا دین دا ظہور تے ڈاڈا ہے میں نہیں دعا کردہ کیمہ تبھی تیری داڑی تے پوری نہیں تیری داڑی تے ہنی آپ نے دین دا ظہور تے ڈاڈا ہے جا میں نہیں دعا کردہ انہیں اکوہ عرض کی تیو سرکار تسی دعا فرماؤ نہ فرماؤ منہ ایک غلط دسو کہ تے میں سرکار دی بارگاہ بچ حاضر ہوندہ کہ میں سرکار دی بارگاہ بچ عرض کردہ کہ یا رسول اللہ میرے وقت سے دعا فرماؤ تے حضور نے دعا فرمانی سے یا اٹھا دینا سے حق 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 کہ سرکار دعا کرو نہ کرو اے دسو دے میں حضور دی بارگاہ بچ حاضر ہوندہ تیرس کردہ یا رسول اللہ میرے وقت سے دعا فرماؤ تے حضور نے اٹھا دینا سے یا دعا فرمانی سے ہونتے تو سرکار دا نام باق آیا نا تے اللہ دے بلیاں دا عدب تے جدہ گانے حضر تے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ تے رکت تاری ہوگئی آپ رون لگ بے تے آپ حضور دینا خدا دا نائم انہوں مواف کردے سمجھ دے اللہ جب حضور دے اللہ جب حضور دے آپ نے دین دا ظہور دے ڈاڈا ہے جا میں انہوں نہیں دعا کردا آپ نے فرمایا یاظور دینا خدا دا نائم انہوں مواف کردے ک wszystk ہیں وکیل پریشان ہو گیا کہ اللہ جب اللہ منوے فرمارے نے آپ میں ظہور دینا خدا کیونکہ سرکار دا نام باق گولیں لے لے لیا آپ میں ظہور دینا خدا دا باق آیا تو نالی فرمایاuum جا ملزم بری جا ملزم بری اور ظہور دین نے پریشان ہو کے کہہ لیتا سرکار میں معاف کیتا واپس آیا تھے ملزم بھی بری کیوں اللہ کے ولی کی دعا اللہ کے ولی کی دعا گایا کو پلٹ دیتی ہے اللہ کے ولی کی نگاہ تقدیر کو بدل دیتی ہے رسول اللہ سرکار دے نام دا ورد کرام آنگا اوہ سباس پھر صاحب ذات کے آنگ دے بیان چنو تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد حج چوکے تو عالم ملاد پاک دا مہینہ شب و جدان دا موقع اور سے پاک دا اجتماع سوک نال والیہانہ رانگت کتاب ہاتھ چوکے بھئی ہاتھ چوکے حق 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 سلاس من کن نفیح وجد حلاوتاً ایمان تین باتیں جس میں ہیں اس نے ایمان کی چاشنی کو چکھ لیا ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ایمان کی چاشنی کو پا لیا اللہ اور اس کا رسول اسے ہر شہ سے زیادہ محبوب ہو جائے جن نے ایک چیز نہیں چکھی انہیں ایمان دی حلاوت چاشنی نہیں پائی سرکار دی حدیث پاک بخاری شریف سلاس من کن نفیح وجد حلاوتاً ایمان جس کے اندر تین باتیں تین خسرتیں تین آدھیں ہیں اس نے ایمان کی حلاوت مٹھاس چاشنی محسوس کر لی ایمان کی حلاوت مٹھاس چاشنی مٹھاس حلاوت چکھ لی بولو جس کے اندر جوش نہ بولو جس کے اندر تین باتیں ہیں جس کے اندر تین باتیں ہیں سلاس من کن نفیح وجد حلاوتاً ایمان جس کے اندر تین باتیں ہیں تین آدھیں ہیں تین خسرتیں ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور وہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے جسی زارے تھے کیوں آئے ہو کوئی رشتہ داری کوئی خونی رشتہ کوئی برادری اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے وَأَنْ يَكْرَحَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَحُ أَنْ يُقْزَفَ فِي الْنَارِ اور کفر و شرک کے اندر جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اپنے آپ کو آگ میں جلنا ناپسند کرتا ہے کفر و شرک ماسیت اس کے اندر جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح یہ ناپسند کرتا ہے کہ میرا یہ جسم آگ میں جلے اسی طرح وہ یہ ناپسند کرے اسی طرح وہ یہ ناپسند کرے کہ میں کفر کے اندر جاؤں شرک کے اندر جاؤں معصیت کے اندر جاؤں اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے مسلم شریف دی حدیث پاک آخری اتوجہ نال سون لبیو شبہ ویدان تیان والیو حدیث پاک سون لبیو ایک بندہ سرکار نے فرما ایک بندہ ایک دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لئے گیا ایک بندہ ایک دوسری بستی میں ایک اپنے دینی بھائی سے ملنے کے لئے گیا فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَ جَتِهِ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بندہ آ رہا تھا اس کے رستے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا فَلَمَّ عَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ عَيْنَا تُرِيدُو جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس آیا تو اس نے اس بندے سے کہا تُو جو اتنی دور جا رہا ہے عَيْنَا تُرِيدُ تِرَا اِرَادَةَ کیا کیوں جا رہا ہے قَالَ عَرِيدُ عَخَنْ لِي فِي حَازِ الْقَرِيَةِ اس نے کہا میں اپنے اس بھائی سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں قَالَ حَلَّقَ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُحَا فرشتے نے کہا فرشتے نے آکھیا اس بندے نو فرشتے نے کہا کیا تُو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے کی عوضے ہوتے تُو کوئی احسان کیتے ہیں جنہوں توڑ چڑھان باز سے جا رہے ہیں قَالَ اللَّهِ اس نے کہا نہیں کوئی احسان نہیں پوچھا کیوں جا رہے ہو غَيْرَ اَنِّ اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں اس سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں وہ بندہ جو دوسری بسی میں جا رہا ہے فرشتے کو کہا میں اس سے اس لئے ملنے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں غَيْرَ لا غَيْرَ اَنِّ اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں اس کے لئے میں اس سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ فرشتے نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں اس کا بیجا ہوا فرشتہ ہوں کیا خوشخبری لائیا ہوں بِأَنَّ اللَّا قَدْ حَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ کہ رب فرماتا ہے میں اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح یہ میرے اس بندے سے میرے لئے محبت کرتا ہے اللہ 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 حضور نے فرمایا آخری جملہ سنو حضور نے فرمایا ادب النف اے سنو سرکار دی حدیث پاک بزرگاندہ کی شئیر ادب النف سا ایوہا الاحباب تورک العشق کلوہا آداب سرکار نے فرمایا ادب اولادکم علا ثلاث خسال حب نبیجکم وحب اہل بیت ہی وقرات القرآن سرکار نے ادب اولادکم علا ثلاث خسال حد چکیا کھو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حد چکیا کھو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ ادب اولادکم علا ثلاث خسال اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ پہلے نمبر پر حب نبیجکم سمجھ آگئی ہے حب نبیجکم حب نبیجکم حب نبیجکم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ میرا حسن بتاؤ میرے کمالات بتاؤ میرے آدات بتاؤ میرا حسن سناؤ حب نبیجکم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ وحب اہل بیت ہی اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اہل بیت کی محبت سکھاؤ وقرات القرآن قرآن کی قرآن سکھاؤ قرآن سکھاؤ کاری بناو حافظ بناو عالم بناو ادبو اولادکم على ثلاث خسار اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ حب نبییکم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ وحب اہلِ بیعت ہی اپنے نبی کے اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ وقرات القرآن قرآن کی قرآن سکھاؤ پر یہ بھی یاد رکھو قرآن کی قرآن تو بعد میں سکھاؤ نالا کو قرآن کی قرآن بعد میں سکھاؤ قرآن کی قرآن بعد میں سکھاؤ اپنے نبی کی محبت پہلے سکھاؤ یاری سال قرآن کی تلابت اور قرآن بعد میں سکھاؤ نبی پاک کی محبت پہلے سکھاؤ قرآن کی قرآن بعد میں سکھاؤ نبی پاک کی محبت پہلے سکھاؤ ساری قرآن کی تلاوت بعد میں سکھاؤ نبی پاک کی محبت پہلے سکھاؤ ایسے زور کنال شبہ ویڈان والے ہو ہاتھ چوکے دس ہو بھئی شکر کر آئے کفا اللہ دوستو باس بہی شبہ ویڈان والے ہو لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اصابہ حماراً اس وعدا جب خیبر فتح ہوا نا تو مالِ غنیمت میں ایک دراز گوش گدہ مبارک آیا حاضر اب بس میں مکمل کرنے لگا لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اصابہ حماراً اس وعدا جب خیبر فتح ہوا تو سیاہ رنگ کا ایک گدہ مبارک دراز گوش ادبن کہتے ہیں ایک گدہ مبارک دراز گوش مالِ غنیمت میں آیا سرکار نے اس سے کلام فرمیا باتیں کی سرکار نے اس گدہ مبارک سے دراز گوش سے باتیں کی اس گدہ مبارک نے دراز گوش نے سرکار کی بارگاہ میں ارضییں کی آخر تک توجہ نال سن لبیو اس دراز گوش نے سرکار کی بارگاہ میں ارضییں کی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسمق سرکار میں تیرا نام کیا ہے قَالَ يَزِيدُ عَبْنُ شِحَاب اس گدے نے کہا اس دراز گوش مبارک گدے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید بن شہاب ہے اَخْرَ جَلَّهُ مِن نَسْلِ جَدِّ سِتِّينَ حِمَارًا قُلْ لَهُمْ لَا يَرْقَبُهُ إِلَّا نَبِيُّن یا رسول اللہ میرے باپ دادا میں ساٹھ گدے ایسے گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی ہے وَقَدْ كُنْتُوْ اَتَوَقْقَوْكَا اَن تَرْقَبْنِ اور یا رسول اللہ میں یہ توقع رکھتا ہوں میں ہی ارز کرتا ہوں کہ آپ مجھے شرب بخشیں آپ میروں پر سواری کریں اے نہیں عشقالی گالے ہاتھ چھوکے اللہ یا رسول اللہ میرے باپ دادا میں ساٹھ گدے ایسے گزرے جن پر انبیاء نے سواری کی یا رسول اللہ میں یہ ارز کرتا ہوں میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے شرب بخشیے آپ میری پشت پر سواری کیجئے وَقَدْ كُنْتُوْ اَتَوَقْقَوْكَا اَن تَرْقَبْنِ لَمْ يَبْكَمِن نَسْدِ جَدِّ غیری ولا من الانبیاء غیرو کا گدے نے ارز کی دراز گوشت نے ارز کی یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں اور یا رسول اللہ مجھے علم ہے آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تاجدار ختم نبوت زندہ بہو زندہ بہو 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 تاجدار ختم نبوت اب چرچا رہے گا چرچا رہے گا اب سرکار نے صرف فرمایا تھا بسمک تیرا نام کیا ہے اس ایک سوال کے جواب اس نے اتنی لمبی بات کر دی میں ہاتھ بن کہنا اے مبارک گدے اے دراز گوش سرکار نے تو آپ کا نام پوچھا آپ نے پوری ہسٹری بیان کی جتنا سوال اتنا جواب تکی آواز آئے گی وہ پرچہ اور ہوتا ہے جس میں مختصر جواب ہوتا ہے زیادہ جواب دے تو نمبر کر جاتے ہیں دراز گوش کی طرف سے آواز آئے گی جملہ پورا کرے دراز گوش کی طرف سے آواز آئے گی علم کا پرچہ اور ہوتا ہے عشق کا پرچہ اور ہوتا ہے جبلہ کے علم کا پرچہ اور ہوتا ہے عشق کا پرچہ اور ہوتا ہے ناری صالح یا عیسول اللہ ناری صالح یا عیسول اللہ ناری صالح یا عیسول اللہ آپ اس دراز گوشت کا عشق دیکھو سرکار کو پتا تھا ہے گدہ بول نہیں سکتا پر میرا عشق رکھتا ہے سرکار نے فرمایا مسموک تیرا نام کیا ہے اس نے عرض کی یزید بن شہاب میرا نام ہے میرے عباؤ عداد میں ساٹھ گدے ایسے گزرے جن پر انبیاء نے سواری کی یا رسول اللہ میری نسل آگے نہیں چلے گی آپ سرکار آخر الانبیاء ہیں اے مسردہ جانورانوں بھی پتا ہے آپ آخر الانبیاء ہیں یا رسول اللہ مجھے شرف بخشیے میری پوشت پر سواری کیجئے یا رسول اللہ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيِّن وَقُنْتُ عَتَأَسَّرُ بِهِ عَمَدًا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا توجہوں نہ سن دیں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا اور میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا جب وہ مجھ پر سواری کی کوشش کرتا میں اس کو گرا دیتا وَقَانَ يُجِيُّ وَبَتْنِي وَيَدْرِبُ وَزَهْرِي یا رسول اللہ وہ یہودی مجھے مارتا پیٹتا بھوکا رکھتا مجھے مارتا پیٹتا سزا دیتا بھوکا رکھتا فَقَالَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَنْتَ يَعْفُور سرکار نے فرمایا تیرا نام يافور ہے سبحان اللہ نکتا مچوں علماء کو لو سنیا بھی یافور دا مانا ہے نو ام من الزبا اغبر اللون خاکی رنگ کے ہرن کو یافور کہتے ہیں نو ام من الزبا ہرنوں کی ایک گروہ ایک ٹولی ایک مخصوص قسم کے ہرن خاکی رنگ کے انہیں یافور کہتے ہیں آگے تھوڑا سا میں نے تلاش کیا تو پھر مجھے ایک اور حوالہ ملا الْبَقَرَةُ الْوَحْشِيَا وَالَ دُحَا گاندِ وچھے نو بھی یافور کہندے لیں گائے کا جو بچڑا ہو اسے بھی یافور کہتے ہیں جملہ عاشقوں عاشقہ نوی سمجھ آئے گا تھا دراز گوش تھا گدہ میرے آقا نے حرن بنا دیا اللہ یا محمد مصطفی سرکار اس کو اپنے ساتھ مدینہ پاک لے آئے اس نے ارد کہا رسول اللہ مجھ پر سواری کیجئے مجھے شرف بخشیے میں خوش ہو جاؤں گا میرے غم غلط ہو جائیں گے سرکار نے اسے شرف بخشا اسے مدینہ پاک لے آئے سرکار نے اپنے کسی صحابی کو بلانا ہوتا اسی دراز گوش کو بھیجتے کہ جاؤ اس کو بلا کر سبحان اللہ اب کسی کو بلانا ہوتا آپ پوچھو نام بلدیت اڈریس گلی نمبر مکان نمبر وہ مدینہ پاک میں نیا آیا اجنبی آیا پر سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی کو بلا کر لاؤ کوئی اڈریس نہیں پوچھا اسی صحابی کے جا کر دروازے پر سر مارا جا وہ صحابی جا وہ صحابی باہر آئے فائضاء خارج الے ہی صاحب الدار جا وہ صحابی باہر آئے اوما انہی انعجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس گدہ مبارک دراز گوشتیں سر سے اشارہ کیا اے صحابی رسول تو انہو حضور بلانا سبحان اللہ حضور بلانا آپ کو حضور یاد فرما رہے ہیں جب سرکار کا وصال ہو گیا جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو اس دراز گوشت نے ایک کونے پر آ کر وہ بیٹھ گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا سرکار کی جدائی میں روتے ہوئے کونے میں گر گئے مرکزی جوہر مرکزی نکتہ مرکزی جوہر ہے ہپے مصطفیٰ نال کہنا ہے مرکزی جوہر ہے ہپے مصطفیٰ 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 مرکزی جوہر ہے عشق مصطفیٰ نکڑی کو مل جائے نکڑی قریب نالا کو نکڑی کو مل جائے نکڑی قریب قریب حکمتی کو مل جائے بندے کو مل جائے تو بندہ قریب ناراری صالح ناراری صالح مرکزی جوہر حب مصطفیٰ مرکزی جوہر عشق مصطفیٰ نال کہے مرکزی جوہر عشق مصطفیٰ مرکزی جوہر عشق مصطفیٰ لکڑی کو مل جائے نالاکھو لکڑی قریب ہے لکڑی کو مل جائے پراز گوشت کو مل جائے پراز گوشت قریب ہے بندے کو مل جائے بندہ قریب ہے ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری صالح آدم سے آلہ و امجد محمد آخر تے چار دفعہ پاس بلندہ وازنال کہہ دو تو آلم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد موٹ پا دے تو آلم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد محمد وظیفہ ہے میرا محمد محمد مزفر محمد معید محمد مسمع بنام احمد محمد کہ الحق احمد محمد محمد جلالت کا عشہ موجد محمد رسالت کا رکن مشجد محمد شفاعت کا قول مؤقت محمد تے چار دفعہ کو محمد محمد محافظہ محمد کرن کے سنگی اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہ رحمت دا صدقہ انشاءاللہ دسمبر بارویں مہینے دا آخری جمعت المبارک انشاءاللہ اکسو ستانویں ہاں کڑا ہوئے